مویشیوں کے نقصانات سے تنگ شگر کے علاقے یونو کے لوگوں نے خونخار جنگلی بیڑیوں کو مرنے کا بقاعدہ اجازت نامہ مانگ لیا محکم جنگلی حیات ہمارے نقصانات کا ازالہ کرنے میں سنجیدہ نہیں اس قبر کی تفصیلات شامل کرتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یونو کے شہریوں نے کہا ہے کہ یونو میں گزشتہ کئی سالوں سے پالتو مویشیوں پر جنگلی بیڑیوں کی حملوں میں دن بدن اضافہ ہو رہے ہیں اب یہ بیڑیے اس قدر ندر اور طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ دن کے اوقات میں گھروں اور جانوروں کی بھار میں گز کر جانوروں کو مار رہے ہیں اب تک سنکڑو جانوروں ان خونکاروں کی نظر ہو چکے ہیں ہم مال مویشیوں پر بیڑیوں کی بار بار حملے سے ہونے والے نقصانات سے تنگ آ چکے ہیں جنگلی حیات کے پکا اور تحفظ کے لئے کام کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی رویہ انتہائی مایوس کن ہے اب تک کسی وائل لائف ادارے کے کسی اہلکار نے علاقے کا دورہ نہیں کیا اور نہیں متاثرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی متاثرین کب تک اپنے پالتو مال مویشیوں ان خونکاروں کی نظر کرتے رہیں گے حکومت اور محکمہ جنگلی حیات شہریوں کے نقصانات کا اضالت کرے ورنہ انہیں بیڑیوں سے خود نمٹنے کی اجازت دیں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر شیگر کو بھی اس بارے میں درخواست لکھا ہے موسیقی